السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج کا جو بلوگ ہے وہ ہے کرونا کیسے ہو پیس کے حوالے سے میں آپ کو ذرا بتاؤں گا کہ ہمیں یعنی یہ جو کرونا آج کل بہت چل رہی ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری جو صحت ہے ہماری صحت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر ہے مجھے بھی ہے آپ کو بھی وہ کی میرے امید ہے کہ آپ کو بھی اپنی صحت بہت یعنی ہر چیز سے بڑھ کرو گے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دولت سب کچھ سے زیادہ ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ صحت اگر آپ کی صحت نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کہ آپ اگر کسی بندے کے یعنی نہ ایک پاؤں میں اس کے دم نہیں ہے ہاتھ میں اس کا دم نہیں ہے تو وہ کیسے چلے گا پاؤں رکھے گا تو اس کو دھڑ دی ہوگی اس میں چلنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی اور اگر آپ کی صحت ہوتی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بائیک چلا سکتے ہیں آپ گاڑی چلا سکتے ہیں آپ خود پیدل چل سکتے ہیں آپ کی چیز کو اٹھا سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کی صحت ہو جب آپ کی صحت نہ ہوئی تو آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ جو یہ کرونا بات چل رہی ہے تو لوگ میں نے کافی اوبزرف کیا ہے کہ لوگ اس میں بہت ایسو پیس کی دجیاں اڑا رہے ہیں منیجمنٹ جو لوگ ہیں وہ اسے پیس کی دجیاں اڑا رہے ہیں جو ہمیں جو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا چاہیے تین سے چار سینٹی میٹر دو یا تین اتنے تو وہ بھی لوگ نے میں جب بزار جاتا ہوں ادھر کسی نے ماسک نہیں پہن تو سو پرسنٹ میں کسی پاندس پرسنٹ لوگوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے کسی نے کوئی ایسو پیس کی دجیاں اڑاتے رہتے ہیں نہ کسی نے ماسک پہنا ہوتا ہے نہ کسی کوئی شاپ پہ کسی نے شاپ کیپر نے کوئی ماسک پہنا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسو پیس کی دجیاں اڑاتے ہیں جب پولیس ان کے دکان کو سیل کرتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے ہمارے پاس ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ وہ 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 عمران خان ٹھیک نہیں کر رہا تو عمران خان آپ کے لئے سوچتے ہیں آپ کو کہاں بھی ہے کہ ایک ماسک لاگ ڈاؤن کرنے سے بہتر ہوتا ہے ایک ماسک آپ لگا لیں تو وہ اکسیجن ماسک سے بہتر ہے ایک ماسک علاج سے بہتر ہے اور آپ پہلا مجھے یہ بتائیں کہ ماسک زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہوتا ہے پانچ دس روپے کا تین روپے کا اتنا ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہوتا میرے پاس ماسک کا ڈبا میرا ڈبا ختم ہو گیا تھا میں نے پاپا سے کہاں وہ مجھے بزار لے کے گئے ایک سو ون ففٹی کا میں نے ڈبا لیا ماسک کا اور اس میں ففٹی پیسز دیں تو آپ حساب لگا لیں گر ففٹی پیسز ون ففٹی کے مل رہے ہیں تو پھر ایک ماسک کتنے ہو جائے سے آپ دو تین روپے کا یعنی ڈبے کے آپ خیال لیں تو پانچ دس روپے کا پڑ جائے گا آپ کو ان پہ آپ ایک پانچ دس روپے سے آپ کی پوری صحت بچ سکتا ہے آپ کا اچھے سات لاک روپیاں بچ سکتا ہے سوچئے ذرا اس بات پر میں جب شوپنگ مال جاتا ہوں شوپنگ کرنا جو بھی تو زیادہ لوگوں کو observe میں نے کیا ہوا ہے کہ کوئی نہ ماسک پہنتا ہے نہ کوئی social distancing کرتے ہیں ایسو پیس کی درجیاں اڑاتے رہتے ہیں ایسو پیس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ایسو پی ایسو پی یعنی آپ اپنی صحت آپ انہیں اپنی صحت کا ربارہ میں سوچ رہے ہیں اگر آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں تو یعنی آپ دوسروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں جب آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ دوسرے کے ساتھ جائیں گے تو اس کو بھی کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ کی وجہ سے اور یہ جو وبا ہے کرونا وائرس کوویڈ نائٹین جیسے آج کر لوگ کرتنے زیادہ در یہ خاص کر پھیلتا ہے خانسی بخار نزلہ سکام ان چیزوں سے یہ پھیلتا ہے تو جن کو میری آپ سے گزارش ہے اگر کسی کو بھی بخار ہے جو بھی بیماری ہے اس کو وہ ڈرگ ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا کوئی مسئلہ ہے پیسے نہیں ہیں تو آپ پھر جب تک ٹھیک نہیں ہوتے کوئی گھر میں دبا ہے وہ کھائیں آپ پھر اپنے ایک جگہ پہ آپ بند ہو جائیں نہ کسی کے ساتھ ملیں کچھ بھی نہ کریں کریں گھانا کھائیں گھر والا لیکن باہر والوں کے ساتھ نہ ملیں کہ کسی ان کی صحت کے لئے نقصان ہے آپ کے بچوں کی صحت کے لئے نقصان ہے اختیاط علاچہ بہتر ہے آپ کی جان بجا سکتی ہے ایک اختیاط جہتر لوگ کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے تو اگر یہ یہودیوں کی سازش ہوتی تو پہلا مجھے یہ ہم پتائیں کہ ان کے ملکوں میں انڈیا انگلینڈ ایفریکہ امریکہ یہ سارے ملک آتے ہیں یہودیوں مالک میں تو ان کے ملکوں میں کرونا کیوں ہوتا سب سے زیادہ کرونا کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ انہی کے ممالک میں انہی ممالک میں ہے اگر یہ ان کی سازش ہوتی تو ان کے ممالک میں تو کچھ ہوتا ہی کوئی نہیں پاکستان سعودی آرہ بھی جو اسلامی ممالک انہی میں ہوتا یہ ان کی سازش نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو بھائی ہے یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم تو مسلمان ہیں تو اللہ ہمیں بچا رہا ہے یہ انگریز کہتے ہیں جتنا ہمارے ملک میں کچھرا بے احتیاطی اس کرونا وائرس یا اس سے پہلے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ختم ہوں وہ بھی مانگئے کہ اللہ ہے انڈیا کو آپ دیکھیں ان کے ملک میں جتنی بے احتیاطی وہ کر رہے تھے احتیاط کر رہے تھے کیوں نہیں کر رہے تھے ہم سے توڑی زیادہ کر رہے تھے لیکن وہ بتوں کی عبادت کرتی ہیں تو اللہ نے بھی پھر صحیح جواب ہی دیا ان کے ملک میں ہسپیٹل جو ان کا ملک ہمارے پاکستان سے دس بیس کو نہ زیادہ بڑھا ہے دو تین عرب ان کے ملک کے جو عبادتی ہے ہمارے ملک 21 کروڑا ہے ان کی ملک میں دو ایک دو عرب ہے اتنی زیادہ تو پھر بھی ان کے ملک میں جو ہسپیٹل جو ان کی تعداد اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈمیٹ کروا سکے لوگوں کو اب وہ اپنے لاشوں کو سڑکوں پر جلا رہے ہیں جگہ بھی نہیں ہے جو کرونا کووٹ کے مریض ہیں دوسرے بیماری کے مریض ہیں ان کے لئے وینٹی لیٹس کی کمیہ ہے ان کے لئے اکسیجن کی کمیہ ہے اور کہ آپ پاکستان کو بھی اسی حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں صرف اپنے بارے میں سوچیں اپنی صحت کے بارے میں سوچیں ایک اختیار علاج سے بہتر ہے ایک ماس اکسیجن ماس سے بہتر ہے آرمی والے کہ آپ کو سمجھائیں گے آپ کے گھروں میں آئیں گے آپ کو ہاتھ جھوڑیں گے کہ آپ احتیاط کریں وہ تو ایسا کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے لیکن ایسا کرنا ہی نہیں بنتا ان کا یہ تو آپ کی اپنی صحت آپ کا دماغ اللہ نے دیا ہوا نا تو آپ اپنے دماغ سے سوچیں اگر کوئی بندہ مثلا راستے میں جائے راستے میں کونہ ہے اس کو اللہ نے آنکھیں دیا دیا ہوا کہ بھائی ذرا مڑ کے چلے جائیں نا آپ یہی کریں گے اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کونہ کو اوپر سے چلا جاؤں گا تو میں بج جاؤں گا اللہ نے آپ کو آنکھیں دیا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کو اگر آنکھیں دماغ آئے تو وہ آپ سائٹ سے چلے جائیں ایسا تو ہی نہیں سکتا آپ کوئے کہ اوپر کھڑے تو آپ اڑنے لگ جائیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کوئے اوپر ایسے کھڑے ہوں گا تو نیچے گریں گے ڈریکٹ یہ تو ہے اور میں ذرا نواز شریف 21 ویڈیو میں ذرا بات کروں گا جو آج کل وہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر یہ بتیں اگر وہ یہودیوں امریکن ان کے ساتھ ملا ہوتا تو کسی پرائیمنیسٹر نے پاکستان کے اب تک ایسا کی ہے کہ امریکہ میں جا کر اقوام متحدہ میں جا کر ادھر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑے کسی نے کیا نواز شریف نے کیا زرداری نے کیا بٹو نے کیا بین ازیر نے کیا ہو بلاول نے کیا ہو مریم نواز نے کیا ہو بتائیں کس نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا صرف تاریخ میں امران خان نے اقوام متحدہ میں جا کر کلمہ پڑا جو یہ نواز شریف کہتا کہ عمران خان کرپٹ ہے یہ وہ تو پہلے آپ اپنے کرپشن کا جواب دے تو پھر اس کو کہیں کرپٹ ہے تو آپ کیوں نہ کہیں آپ کرپٹ کیسے تھے اگر وہ کرپٹ کرتا کرپشن کرتا ہے وہ خود کرپٹ لوگوں کو پکڑتا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا کہ میں کرپٹ لوگ کو چھوڑ تو نہیں پکڑ رہا وہ تو اپنی پارٹی میں اپنے گریبی دوست کو کرپشن ہے تو اسے بھائی نکال رہے جنگیر ترین جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنا گورنمنٹ میں آیا جب اسے پتا چلا کہ یہ کرپٹ ہے چینی سکینڈل مین کا بھی نام ہے تو سب سے آئیوں نے کر دیا نواز شریف جو اس کی پارٹی میں اتنے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر پردہ ڈال رہا تھا کیونکہ وہ تو خود ہی کرپٹ تھا وہ دوسرے کرپٹ لوگ کو کیسے پکڑتا اگر اس نے پکڑنا ہوتا تو وہ بھی بتا دی کہ آپ تو کرپٹ ہیں شاید اپنی پرائم منسٹر بننے سے پہلا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی برات گھاڑی میں اتنا برا گھر کسی کا نہیں ہے میرے خیال سے دنیا میں بھی نہیں ہوگا پانچ سو کنال کا گھر بہت زیادہ برا ہوتا ہے کھربو کھربو کا بنگلہ محل ہے اس کا گاڑی اگر اتنا برا گھر ہے تو گاڑی وں کے آپ حساب لگا لیں کہ گاڑی اس کی دنی ہوگی بیس پچیس تو اس کی گاڑی ہوگی عمران خان کی آپ گھر دیکھ لیں بنی گالا جو اس کا بنگلہ ہے وہ اپنے پیسے پیسے سے نہیں چلاتا اور اس نے یہ سچ کہا کہ جو گاڑی کا پیٹرول کا خرچ ہے وہ سیلری یعنی جو گورمنٹ کے پیسے سے چلاتا ہے اور خود سچ کہا اس نے تو اگر وہ سچ نہ کہتا یہ پھر بعد میں آجاتا تو انہوں نے پروپیگنڈا بنانا تھا اس بات کا اس نے کہا تھا کہ میرا پانچ کنال کا گھر رہا میری بیس گاڑیاں کہا کبھی اس نے ایسا نہیں کیوں کہتا کیونکہ اس نے کرپشن کی ہوئی تھی عمران خان نے کرپشن نہیں کی تو صاحب صاحب بتاتا کہ میرے اتنی گاڑیاں اتنی گر اتنی جائدہ یہ صاحب صاحب بتاتا نواز شریف کو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے میں ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ جب نواز شریف صاحب بول رہے تھے تو وہ بندہ جس ویڈیو میں جب وہ بولتے تھے تو جیسے نواز شریف کا نام آتا تو گدہ آجاتا تھا یعنی اتنی آپ کی کرپش ثابت ہو چکے کہ لوگوں نے آپ گدے گدے کا لقب دے دیا گدہ تو آپ جتنی آپ یہ مسئومیت دکھا رہے ہیں یہ آپ کا سب کچھ پتا چل چکا ہے آپ کا سب کچھ سامنے آ چکا ہے جو آپ عمران خان کو کہتے ہیں نیب نیازی گٹ چھوڑ نیب نیازی گٹ نے خود کہا کہ کسی کو پچاس کسی کو کتنے پیسے دے کر تو حملہ کروایا تھا دہشت گردی کی تھی نیب کے اوپر آپ نے پہلا اس کا تو جواب دیں کہتی ہیں کہ اگر میرے پاس ٹکٹ لاکھ میرے پاؤں پہ رکھ دے تب بھی میں نہیں جاؤ ہوں ہی خود ہی تو این آر او کے لئے درخواست لکھی تھی عمران خان کو جب انہوں نے پکڑا تو کہتی نہیں یہ میرے اوپر جھوٹا الزام ہے یہ وہ جھوٹا الزام نہیں یہ ثابت ہے اس کے اوپر آپ کسی نیچر ہے ثابت ہوتا یہ کہ آپ نے وہ لکھا تھا آپ نے عمران خان کو این آر او کی درخواست بیجی تھی اتنا جھوٹ نہ بولیں آپ اور آج کی ویڈیو کا میں ادھر ہی ختم کروں گا تو باقی آپ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو بڑھ وقت ملتے رہے اور آپ اپنا فیڈپیک میں ضرور دیجئے گا تاکہ میری جو مسٹیک سے ماؤس کریکٹ کر سکوں ملتے اگلے لوگ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ